پیار اوری لاج نبھانا لو جی شایان کی خوشی میں تیسرے ہفتے کی ویکسینیشن ہی بھول گئی مجھ سمیت کسی کو یاد نہیں ہے ایمان لو میں بھول گئی اور تمہیں بھی یاد نہیں رہا شایان کو انجیکشن لگنا تھا کل ارے پھوپو مجھے یاد تو تھا لیکن وہ شایان کے کاموں میں ایسی مصروف ہوئی نا دماغ سے نکل گیا اچھا اب دیر نہ کرو تم مگر دکان پہ جاتے جاتے ہمیں چھوڑ دو تو ہسپتال تو واپس ہم خود ہی آ جائیں گے ایمان ایمان آپ کیوں جائیں گی ساتھ میں ایمان کو لے جاؤ گا نا آپ تک ٹھیک نہ ہوتھائیں چلو ٹھیک ہے میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں دکان پہ جانا ہے اگر تم اسے واپس چھوڑ سکتے ہو تو بھول ٹھیک ہے تم لے جاؤ چلو پر دیر نہ کرو جلدی نکل جاؤ چھوڑ ایمان تم شایان کو لے کے نیچ سے آجوں میں گاڑی ہی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایمان یہ اپنے پاس ہے خب بٹا مجھے تو جمیلوں میں یاد ہی نہیں رہتا سنبھال لو تم اس کی چیزیں اٹھاؤ میں اس کو تیار کرتے ہیں اوہ جمیلہ بیٹ ای جمیلہ بیٹ موسیقی موسیقی شے خدا آپ موسیقی 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 میں نے کیا کیا جو کیا تم نے کیا مطلب میں کیا کر سکتی تھی مطلب میں کیا کر سکتی تھی مطلب میں کیا کر سکتی تھی اگر تم ساتھ نہیں ہوتے رہا اب اچھا میں میں جاتی ہوں امی نے سو تیلر کا بول کر آئی تھی وہ کہیں گے کپڑے بھی نہیں لے کر آئی دار رہی ہو فارس دیکھو کچھی دنوں کی بات ہے پھر پھر میں بھی اپنے دل کی بات تمہیں سناوں گی تمہارے دل کی بات بھی آرام سے سنوں گی مگر ابھی نہیں اس وقت مجھے بہت ڈر لگ رہے مطلب میں بات کرنا رہے ہیں سب لوگوں نے تم سے یہ بات کیوں چوبائی حالانکہ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ بچے کی ماں کو بچے کی باری میں ہر بات پتا ہونے چاہیے لیکن تو بھٹا ہوں ایک بہدر ماں بند کر اپنے بچے کی پروریش کو یہ تمہاری سلگتا چیلنج ہو موسیقی 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 شرم نہیں آئی کہ میری امی اپنے پوتے کی خاطر دن رات اپنا سکون برباد کر رہی ہے مجھے ہی دھوکہ دیتے رہی تو میں خوبصہ آکھر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا خوبی سوچے انہیں دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب میں اکیلہ آتن تمہا اس بات کو پساتھ لیے کر رہا تھا کسی کو نہیں بتا رہا تھا کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور تو اور اس بینہ کو بھی پتا تھا وہ ممانی ہو کر تیری سگی ہو گئی اور میں میں ماں ہو کر زہر ہو گئی تو رنی آپ کو بھی بھی اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ بات میں نے پہلے آپ کو کیوں نہیں بتائی اس بات کا غم نہیں ہے کہ آپ اچھا معصوم پیدا اسری بار ہماری خواہشات کی موت ہوئی ہے اممہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے ارے کسی کو کیا پتا میرے دل کا کیا حال ہے اس وقت کہا تھا تجھے بینہ کی بیٹی ہے یہ جیسی ماں سی ویسی بیٹی ہوگی مطابق کتنے بیٹے پیدا کیے تھے اس بینہ نے چھ سال بعد اوپر تلے دو بیٹیاں اور بس مانی کا ذکر بار بار مت کرے اممہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں جو ان کا مقدر تھا اب ان کو مل گیا چھو ہمارا مقدر تھا اب ان کو مل گیا کر لو نصیب سمجھ کے اسے قبول اور مجھ سے نہیں بنا جائے گا مجھا بیوی کی ہوایت میں انتے اور نہ مانو کہ کمی ایمان میں ہے کیونکہ وہ بینہ کی بیٹی ہے نہیں بھر بھر ایمان بھر ایمان وہ نورنے کے لیے پیدا ہوئی کیونکہ ہمارے با جانتے ہیں ہمارے باندان میں جو شادوں کے روایہات ہے ان سے نہیں مانو گی میں نہیں مانو گی میں نہیں مانو گی نہیں مانو گی کاش آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق پتا کاش اگر آج آپ یہ کہہ دیتی کہ آپ نہیں مانیں گی اور اس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو سکتا تو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا بچہ معذور ہے اور آپ کو اس بار کو تسلیم کرنا پڑے گا مان لیتی ہوں تیری بات پر شایان کو تسلیم نہیں کروں گی ہمارے کس کام کرے معذور بچہ بڑا ہو کے اور مشکلیں پیدا کرے گا میرا بیٹا ہے وہ اما خون ہے میرا ہاپ اس سے اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتا میں بارس مانگا تھا تجھ سے بارس مانگا تھا چو بچہ بول نہیں سکے گا سن نہیں سکے گا سنبال نہیں سکے گا کو کیسے چوائے گا میری نسل مانگا تھا مانگا تھا مانگا تھا مانگا تھا مانگا تھا مانگا تھا گا کیانے چاہاہ رہے ہیں آپ اپنے بکر گھنے بہتا ہے نہیں رہے گا شامل آنسل چھوڑا کہیں بھی اسے کہیں بھی چھوڑا کسی یتیم خانے میں کسی پاگل خانے میں کہیں بھی چھوڑا یہاں نہیں رہے گا وہ کیا بات ہے بیٹا جی برانت تمہیں اس طرح کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہمیں میرا بچہ نورمل نہیں ہے نا تم سے کس نے کہا یہ سب کچھ بلکل ٹھیک ٹھاک تو ہے امی مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے ابو میرا شایان سب کی خواہشوں کی بیٹ چاہ گیا ہے میرے پاس اب بچے کیا ابو میرا بچہ جیتے جاک پہ انسانوں میں مزاق بن گیا ہے بیٹا کدرت کے فیصلوں سے کون لڑ سکتا ہے جانتا ہوں میں تم پر بہت بڑی آزمائش آگئی ہے لیکن بیٹا اس مشکل گھڑی میں ہم سب تمہارے ساتھ نہیں ابو آپ لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ میرے دکھوں کا زالہ نہیں کر سکتے ایمان ایمان بیٹا کیا ہو گیا بچے کو کونسی بیماری لگ گئی مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں 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 اما ایسی کوئی بات نہیں ہم لوگ تو کوئی اور بات کر لیتا جھوٹ مت بولو میں نے سب سن لیا ہے وہ میری بیٹی اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا خون سفید ہو گیا اس گھر کے سارے لوگوں کا ارے میں کسی کی دشمن ہوں جو تم لوگ سب اپنے معاملات مجھ سے چھپاتے ہو اماں صرف آپ کو نہیں ہمیں بھی کچھ نہیں بتا تمہیں بھی نہیں بتا ارے تمہاری بیوی کو سب خبر ہوتی ہے اگر نہیں خبر ہوتی تو صرف تمہاری ماں کو ماں کو بے خبر رکھتے ہو ہر ماں سے تم لوگ مجھے اماں آپ کو صرف یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ آپ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں مجھے مجھے اندر ہی اندر یہ احساس کھایا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں غلط فیصلہ کیا میں نے تم بھی اپنے بیوی کی زبان بولنے لگے ہو اور وہ میری بچے جو ماری ماری پھڑتی رہی بچے کی خواہش میں کوئی آستانہ کوئی مزار نہیں چھوڑا اس نے لیکن اسے کیا صرف ملا اور پھر اسے کیا پتا دو کیا جانتی تھی کیوں نہیں جانتی تھی اماں وہ کیا ایمان نے انہیں نہیں بتایا اس کی بات کو کوئی احمد دی انہوں نے غور کیا ان کی بات پر ملاخر یہ دن دیکھنا پڑی کہ اماں اس کا باپ ابھی زندہ ہے اور آپ آپ اسے یتین کھیرے ہیں ٹھیک ہے بھر اگر باپ کو اتنا لڑا رہا ہے تو سنبھالے اپنے بچے کو میں نہیں رکھنے والی اسے اس گھر میں آہاں نہیں رہے گا نہیں رہے گا سن لیا تُنے ہاں نہیں رہے گا آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اب وہ نہیں رہے گا ہاں سنبھالوں گا میں اسے میں سنبھالوں گا اپنے شاہیاں اور آپ سے تو مجھے کسی بات کی امید بھی نہیں تھی اماں لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر میری اولاد میرا بیٹا اس گھر میں نہیں رہے گا تو آپ کی اولاد آپ کا بیٹا بھی اس گھر میں نہیں رہے گا میں بھی چاہ رہا ہوں بھائی 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 اسرے میں پیسلیں نہیں ہوتے صفاتیں نہیں کریں میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا فیصلہ سنانے والے ہیں یہاں کوئی اور ہے بھائی بھائی آپ دو منٹ بیٹھے میں اپنی کو سمچھاتی ہوں کوئی نہیں بات کرے گا کوئی نہیں بات کرے گا کوئی نہیں بات کرے گا کسی کی نہیں سنتے والی ہوں سنتے والی ہوں سنتے ہیں کسی کی نظر سنتے والیiques جو پاک لندہ ایسی 지역 سنتے والی sentiment موسیقی مامتہ بھی کیسا جذبہ ہے نا ہمار موسیقی کتنے ہی طوفانوں سے نہ گزرنا پڑے موسیقی اولاد کی طرف بے چین مرتی ہے اب تو میرا چینہ مرنہ چان کے ساتھ یہ ہے تم نے بہت صبر اور زب سے کام لیا ہے امان تمہاری چکہ کوئی اور ہوتی تو اب تک اپنی زندگی ہار چکے ہوتی تمہاری طرف دیکھت ہوں اور سوچت ہوں کہاں غلط تھی تو کہیں بھی تو نہیں مہکے میں رہیں تو امی ابو کی خواہشوں کا اعترام کیا سسرال میں قدم رکھا تو ساس اور شوہر کی مرضی میں خود کو ڈھالی جب جس نے چاہا جیسا چاہا تم نے وہی روپ دھارا لیکن پھر بھی کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں ہے اپنا من مار کر جینے کا حاصلہ صرف میں نے تم میں دیکھا ہے ایمان صرف ماں باپ سے کیا ہوا وادہ نے باہر رہیم ہے ایمان تم نے اپنے آپ کو ہر رشتے میں سرخرو کر لیا بہت حاصلہ ہے تم یہ تو تمہیں کوکو بھی فیس کرنا موسیقی 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 رکھ جاؤ تم تو آ سکتی ہو اس خرمے لیکن لیکن یہ محضور بچہ نہیں پہلی فرصت میں اسے چھوڑ کر آؤ پھو یہ صرف ایک معذور بچہ نہیں ہے اولاد ہے میری میرا خون ہے یہ میرا خون ابھی اتنا سفید نہیں ہوا کہ میں اپنے لختے جگر کو کہیں پھیٹ کر آ جاؤ لختے جگر دو سالوں میں دو لختے جگر پیدا کیے تم نے بی بی ایک مردہ دوسرا محضور بس نمہ بس خدا کا واسطہ ہے بس سے آگے کچھ مت بولیے گا آج آپ نے زیادتی کی حد پار کر لیا ہے اور تمہاری بیو کی زبان چی کیا جان چ台灣 چل رائی ہے وہ کچھ میک represented کیوں نہ بولے وہ ماں ہے وہ اس بچے کی حق اس کا حق اس پر اور جیتنی تکلیف میں آپ ہے اس وقت اس سے Zeny سferیں جیتا تکلیف سے وہ گزر رہی ہے جاون اپنے گر بے جا کے پرلو پھر اس بچہ کو وہ میرے گھر میں نہیں پھلے گا یہ اگر کسی یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتے تو چاہو اب ہی ماں کو دے دو اسے تو باک شوق ہے دوسروں کے بچے پالنے کا کیا مطلب ہے آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر پھر میرا نہیں ہے میرا گھر ہے یہ یہاں صرف میرا حکم چلے گا میں تم دونوں کو تو اس گھر میں آنے دے سکتی ہوں لیکن اس کے ساتھ نہیں سو سو رہا ہے مجھے آج آت کی سوچ پر میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ بات کرنے بہت زو میں نا آپ کو بہت غرور ہے اپنی صحت مند اولاد پر اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اممان ٹھریں اس سے یہ احسان ہو کہ آج اسی وقت آپ کی صحت مند اولاد سے اس کی صحت پر چھین لیں کیا پتا وہ یہاں کھڑے کھڑے مجھے مجھے پاگل بنا دے مجھے معذور کر دے پھر کیا کریں گی کیا کبھی سوچا ہے اپنے رہ سوال میری اولاد کا مگر میری اولاد آپ کی خرمے نہیں رہ گیا مجھے معذور کریں گا جات رکھیں گا آج کے بعد میں بھی آپ کے خر میں نہیں رہوں گا کو آپ کا یہ خرم اپا رکھو چلو امم ہاں ہاں جاؤ ارے جاؤ جاؤ جلے جاؤ یہ پچہ پاگل کرتے گا تم دونوں کو تو پھر واپس آؤ گے اسی گھر میں لکھ کے دے رہی ہوں میں یہ تمہیں یہیں واپس آؤ گے آپا حصے بڑھتی جا رہے ہیں صرف آپ کی خاموش رکی وجہ سے اگر آپ عمر میں چھوٹے ہیں تو اس کا یہ مطبتہ نہیں کہ ہر جائز ناجائز بات پر سر چکا لے آپ میں جب ایمان کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو میرا ضمیر بہت ملامت کرتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں تک کھیل دی میں آپ سے کہہ رہی ہوں اب میں ایمان کو اس گھر سے جانے نہیں دوں گی بس میں نے کہہ دیا جلدی فیصلہ مت کرو اممہ گئی ہے نوہاں ان کے آنے تک سبر کرو آپ کیا سمجھتے ہیں اممہ وہاں جا کر اگر ایمان کی حمایت میں کوئی بات کریں گی ہرگز نہیں انہیں تو اپنی بیٹی کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا آپ دیکھ لیجئے گا جب وہ آئیں گی نا تو وہ یہ ہی کہیں گی کہ فضیلہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہم لوگ غلط ہے ایمان غلط ہے ایسا نہیں ہے مینہ وہ ایمان سے بہت پیار کرتی ہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے مقدر میں کیا لکھا ہے بیٹا اتنی سنگزل مت بنو اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کروگی نا تو موک ہی کھاؤگی کیا کرو کیا چاہتی ہے آپ موک بند کر کے بیٹھ جاؤں کیا میرے گھر کو وارس کی ضرورت نہیں ہے اے وارس پیدا کرنے والوں کو تو انہیں گھر سے باہر نکال دیا اب کیا آسمان سے ٹپکیں گے وارس یہ تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا اور ڈاکٹر کوئی خدا تو نہیں ہے نا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے نہ رکھا ہو یہ تمہارا پوتا بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر اس طرح دھتکار ہوگی نا تو نہ تو تمہاری بہو تمہاری عزت کرے گی اور نہ ہی تمہارا بیٹا اپنے پاگل بچہ اس گھر میں پلا نا تو میں پاگل ہو جاؤں گی اممہ پاگل بچے کو دور کرو گی نا تو اپنے بیٹے سے بھی جاؤ گی چبران اتنا سنگل تو نہیں ہے کہ اپنے معصوم سے بچے کو پاگل خانے جا کے چھوڑا ہے اس بیمار بچے نے میرے ہی گھر پیدا ہونا تھا کسیلہ اتنا کبر اچھا نہیں ہوتا تم نے اپنے بچوں کو گھر سے بھار نکال دیا ہے نا خاندان والوں کو اگر پتا چلے گا نا تو انہیں کچھ نہیں کہیں گے تمہاری بدنامی ہوگی بیٹا اپنے اپنے خاندان کی جاؤں گے بچوں کو خاموشی سے واپس آنے دو ٹھیک ہے آنے دونی کا پر ایک شرط ہے میرے ایمان سے پہنے پک پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جلدی دوسرا بچہ پیدا کر کے تھے ٹھیک ہے میں ایمان کو اور جبران کو سبا تمہارے پر بھیج دوں لیکن اللہ کے باستے قرآنی باتوں کو نہ دھوڑا اپنی زندگی کو آسان بناو بیٹا میں یہ سوچ رہا تھا علشبہ کافی دن ہو گئے ہیں میرے اور تمہارے نکاح کو اب ہمیں تمہارے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے میں جانتی ہوں فارف میں بھی یہی سوچ رہی تھی گھر پہ مسئلہ کے ختم بھی نہیں ہو رہے کیا ہوگا سب ٹھیک تو ہے خیریت ہے سب خیریت ہی تو نہیں ہے ہائی کیا جو وہ دوسرا بچہ پیدا ہوا تھا سایان ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہے اور ساید کا بھی ٹھیک ہی ناوکا ہے یہ کیا کہہ رہی ہوتا ہے ہاں اور امی نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا کس کو بھائی اور بھابی کو تو اس میں ایمان کا کیا گھسور ہے بس امی کی ضد کی مجھے صحیح سلامت پوتا چاہیے امی بینا سمجھ نہیں آتا چاہیے اسے تمہاری امی نے بلکل ٹھیک نہیں کیا امیان کے ساتھ باتا رہا ہوں مجھے احساس ہے مجھے احساس ہے انہی باتوں پر تو میں امی سے اتنا لڑتی ہوں خیر مجھے امی تم کے چپو آپ نہیں کچھ نہیں بولو تم کیا کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی تھی کہ میں جب جب سوچتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو آپ نے جو جب پہ خود حیران ہو جاتے ہیں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اب تو وقت آگیا ہے بتا دیتے ہیں تمہاری امی کو میں نے بتایا نا گھر پہ اتنے مسائل ہیں لیکن میں دو تین دنوں میں موقع دیکھ کے بات کرتی ہوں مفی خدا حافظ شاید یہ ہوشی ہمارے مقدر میں ہے اچھا کیا حساس ہوا ہے کہ تم تمہاری بات میں صحیح تھی اور میں غلط لیکن بس اب اب تم دیکھنا میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بڑھ دوں ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے دوں سبھائے کیوں اور اگر اگر کبھی تمہیں اولاد کی کمی محسوس ہوئی پھر اپنی مدرم پھر یہ تو بس تم ہی کافی ہے بس تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں اور تمہیں ہی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اولاد کی بات تو تو یہ ہے ہمارے پاس دیکھو بیٹا تم اس گھر کے سر بڑھا عورتوں کی باتیں میں آنکھیں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر دینا فزیلہ نے ایمان کو اور جبران کو گھر سے نکال دیا تو ان کو بھی چاہیے کہ چلے جائیں اپنے گھر ماں ہے بڑی ہے اگر اس نے خصے میں آکا کوئی ایسی بات کہہ بھی تھی دل پر نہ لیں بڑا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں امم یہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیں انہوں نے ایمان کو گھر سے نکال آیا یہ چھوٹی بات نہیں ہے امم اور آپ کو تو آپا کی زیادتیاں پتہ نہیں کیوں نظر ہی نہیں آتی ایسی باتیں بیٹا میں نے اسے سمجھایا ہے سمجھایا ہے میں نے اسے یہ وقتی غصہ ہے ختم ہو جائے گا اس لئے میں تم سے کہہ دیں کہ ان دولوں کو واپس بھیج دیں اگر بات آگے بڑھ گئی نا تو سلجھانے میں بہت مشکل پیش آئی گی تم تو باب ہو بیٹا تمہیں یہ زید زیب نہیں دیتی جب تچھاؤ تم بچوں کو سمجھاؤ دیکھو دیر نہیں کرو ہم اب میں پہلے جبران کو لے جاؤں وہ جا کر اپنی امام سے ملائے پھر بے شک وہ امام کو لے جائے اگر تم اس طرح بیمار رہو گی تو بچہ کیسے ٹھیک رہے گا تم ماشاءاللہ سے سمجھدار پڑی لکھی لیں حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو دیکھو جب تک یہ بچہ زندہ ہے میں اس کی پرورش تو کرنی پڑے گی ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ میں نے شایان کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا ہے یہ میرا بچہ ہے جو بہت 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 اسے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کب ایک بار مائے اسی گھیر لیتی ہے ایمان میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں لیکن میری ایک نصیت یاد رکھنا دیکھو جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو ضرور فیس کرنا ہوتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان تدبیر کرتا ہے اور پھر اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور ایسے ازباب بنا دے ترے کہ بہتری ہو جاتے ہیں دیکھو ایمان تم کسی کے دواب میں آ کر کوئی فیصلہ مت کرنا میری بات سمجھ رہی ہونا ایمان فرنہ تمہاری اولاد میں موت اور مرض کا عمل رکے گا نہیں ایمان ناراض ہو کر نہیں گئی تھی پھر آپ کو یاد ہو تو آپ نے خود ہمیں اپنے اس گھر سے نکالا تھا میں نے تمہوں کو نہیں نکالا تھا صرف یہ کہا تھا کہ اس بچے کو چھوانا جس طرح آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں اسی طرح ایمان بھی اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اس کے بھی وہی جذبات ہے زمین آسمان کا فرق ہے مجھ پر ایمان زینی مازود بچہ پیدا کیا ہے اس نے اسے تو وہ چیز ہی نہیں ملی بچے سے جو نارمل بچے ماہوں کو دیتے ہیں تو پھر کہاں کا ملال کیسا دکھ مہار بچے کی جو محبت ہوتی ہیں نارمل اور نارمل کو نہیں دیکھتی ہیں یہ تو وہ جذبہ ہے ہمان جو اللہ نے اس رشتے نے خود دال کے دنیا میں بھیجا ہے جو اللہ نے اس رشتے نے خود دال کے دنیا میں بھیجا ہے ایمان کے قدموں تلے شایان کی جنت ہے اب میرے پیروں پیرے تیری چھپت نہیں ہے میں کب جانا چاہ رہا تھا یہاں سے اممان آپ کو چاہیے تھا آپ اپنا دل بڑا کرتے ہیں میرا دل بڑا ہے سوچ کیا کہیں گے لوگ جب انہیں پتا چلے گا کہ اس محضور بچے کے لئے اتنی مٹھائیاں بانٹی تھی ہم نے شاہ اچھا تو مطلب آپ کو ابھی بھی یہی پریشانی ہے کہ آپ نے دنیا کو ان لوگوں کو کیسے ملوانا ہے اپنے اس پوتے سے ذرا ایک بار میری بات کے بارے میں ٹھنڈے کے مارک سے سوچ میں یہ نہیں کہہی ہوں کہ اسے کسی دیتیو کانے میں چھوڑا ہو کسی سینٹر میں بھی تو ڈال سکتے ہیں نا کرتے ہیں نا ایسے سینٹر بچوں کی دیں گے داشت ہے نہیں ایسے میاں بیوی دنیا میں کتنے جو کام پر جاتے ہیں اگر وہ بھی تو چھوڑتے ہیں نا اپنے بچے واپنے بچے کو چھوڑوں گا وہ ماں باب اپنے بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں جو نیپال نہیں سکتے ہیں ہم تو اپنے بچے کو پال سکتے ہیں محبت کرتے ہیں اس سے پھر کیا ایمان سے کہ کچھ ایسا کرے کے سال چھے مہینے میں مجھے اگلے پوتے کا آثرا ہو جائے آپ کو اس کڑوے سچ کو مان لینا چاہیے ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہیں تجھے غیب کا علم پتا ہے کیا؟ ہمارے نصیب میں اپنے بچے کو پسکتے ہیں ہمارے نصیب میں اپنے بچے کو پسکتے ہیں لیکن میڈکل سائنس یہ کہتی ہے کیوں کہ اپنے غلطی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ماننے تیوی تیری بات ہے پر تجھے بھی میری ایک بات ماننی ہوگی آہ کیا بات ماننے ہوگی بتاو موسیقی 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 موسیقی